جی ناظرین اب ذرا بات کرتے ہیں جو دو بڑے دھماکے آج نون لیگ کی طرف سے ہوا ہے ایک تو خیر عدالت کی طرف سے ہوا ہے عمران خان کے ناقابل زمانت بارنٹ جو ہیں ان کو توشہ خانہ کیس کے اندر اب دے ہول دا فیل ناؤ اور بتایا گیا ہے جی کہ اب عمران خان کو حاضری ہر حال میں دینے ہوگی برنا ان کی گرفتاری ہوگی لیکن جو اس کے برابر میں بڑا دھماکہ ہے وہ یہ کہ آج توشہ خانہ کی لسٹ جاری کر دی گی میں نے تمام لسٹ پڑی ہے جو اس کے چار سو عمر خال میں انہتر کے قریب پیجیز ہیں وہ سارے کے سارے پڑے ہیں یہ جنرل پریز مشرف کے دور سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور عمران خان کے دور سے آگے تک جا کے یہ لسٹ ختم ہوتی ہے ہمارے پاس محسن رانجا صاحب موجود ہیں وہ اس معاملے کیوں پر ایک طرح سے کوٹ کے معاملات میں بھی انوالو ہیں اور سیاسی طور پر بھی ان کی جماعت نے چونکہ یہ لسٹ جاری کی ہے تو ان سے بات کرنا بنتی ہے محسن صاحب علیکم جی والکسلام آپ نے لسٹ جاری کیا ہے اس کے اندر آپ نے اخبارات کی ہیڈ لائنز دیکھی ہوں گی ہم ناظرین کو بھی دکھا رہے ہیں اس میں لگتا ہی ہوئے کہ سب ایک ہی صرف میں کھڑے ہو گئے ہیں نواز شریف نے بھی چیزیں لی ہیں کوئی انہوں نے چیز نہیں چھوڑی مرہومہ کلسون نواز صاحبہ انہوں نے بھی شوکت عزیز نے آصف علی زرداری نے تمام لوگوں نے چیزیں لی ہیں تو ایک آرگومنٹ یہ بیلڈ ہو رہا ہے کہ لسٹ جاری کر کے آپ نے اپنے پاہ پر کلاری تو نہیں مار لی کیونکہ لگتا ہی ہو کہ آپ میں اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے دیکھئے یہ بڑا واضح فرق ہے ایک چھپا رہا ہے اور دوسرا ظاہر کر رہا ہے عمران خان اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس نے بطور وزیر آزم پہلے پاکستان انفرمیشن کے کمیشنر تھے پاکستان انفرمیشن کمیشن کے ان پر بزریہ کیبینٹ ڈیویجن کیونکہ یہ اور منسٹری جو تھی یہ انفرمیشن بروڈ کاسٹنگ اطلاعات و نشریات آن ریکارڈ یہ چیزیں آپ کو صافی کو بلالیں تو انہوں نے کمیشنر پہ دباؤ ڈالا اس وقت جو سیکریٹری تھے ان کو کہا کہ آپ اس کو بلائیں مدعی کو بھی بلائیں اور کمیشنر کو بھی بلائیں اور انہوں نے کہیں کہ یہ جو پٹیشن آئی ہے صافی کی طرف سے اور صافی کو لالچ بھی دیا کہ تم یہ جو پٹیشن ہے ویڈراؤ کر لو اور یہ جو انفرمیشن تم مانگ رہے ہو میری توشہ کھانا کے طائف کی جو تفصیلات ہیں وہ تم نے ان کو نہیں دینی ہمارا کیا کیس ہے ہم کسی کو نہیں منع کر رہے ہیں نہ کسی کو دھرا رہے ہیں نہ کسی کو دھمکا رہے ہیں نہ کسی کو دھمکیاں دے رہے ہیں نہ کسی کو رشوت دے رہے ہیں ہم خود اپنی چیز پبلش کر رہے ہیں تو جو چور ہوتا ہے وہ چھپاتا ہے اور جس نے چوری نہیں کی ہوتی ہے وہ ظاہر کرتا ہے اب آپ دیکھیں اور یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ آن ریکارڈ ہیں بیکوز میں نے توشہ خانہ کا کیس کیا میں نے اس کا ایک ایک چیز شروع دن سے لے کے ابھی تک توشہ خانہ میں کر رہا ہوں جو عمران خان نے جو ابھی یہاں پر جب یہ انفرمیشن کمیشن والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پھر عمران خان وزیر آزم کے ساتھ ساتھ کلمدان کیابنٹ ڈیویجن کا بھی ہولڈ کر رہے تھے یہ آپ دستویزات نکلوا کے دے سکتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں سیکٹری کیابنٹ ڈیویجن نے اپنے وزیر کی انسٹرکشنز پہ پاکستان انفرمیشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ایک رٹ دائر کی کہ یہ انفرمیشن جو ہے پبلش نہیں ہونی چاہیے اور اسے قومی سلامتی کو خطر ہے ہم نے تو نہیں کہا کہ قومی سلامتی کو خطر ہے ہم تو کہہ رہے ہیں ڈیکلیئر کرو تو جو چور ہے وہی ہیلے حجت کرتا ہے وہی بہانے تلاش کرتا ہے اور عمران خان کا ہمارا واضح فرق یہ ہے کہ عمران خان نے جب یہ تحائف وصول کیے تھے تو اس نے اپنے پروٹوکل میری تو اگر بات مانی جاتی اور حکومت وقت جو ہے جس کا میں بھی حصہ ہوں اگر میری بات مانتے اور کیابنٹ ڈیویجن کے ان لوگوں کو سامنے کرتے جو عمران خان کے دباؤ میں آئے تھے یا جو پروٹوکل آفیسرز تھے وہ آ کے بتاتے خود کہ خان صاحب نے وہ جو تحائف ان سے اس وقت اپنے ذاتی طور پر قبضے میں لیے تھے ان لوگوں کو نیب کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے اور کیابنٹ ڈیویجن کے ان افسران کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے ان کو اس کی طرح وضاعت کرتے وہ لوگوں کی اوپر کیا دباؤ ڈالتے تھے آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کے پاس دستاویزی ثبوت بھی موجود ہے کیا دباؤ ڈالتے تھے کیا کرتے تھے جو رانہ صاحب ہیں سپیکر جو جنرلسٹ تھے جنہوں نے یہ کیس کیا تھا ان جنرلسٹ کی آپ ریکارڈنگ نکلوا کے دیکھ لیں کہ اس وقت جو میرے خال سے سیکرٹری اطلاعات و نشریات تھے انہوں نے بلا کہ اس کو کہا تھا کہ تم یہ کیس واپس لو اور مجھے وزیراعظم کی ہدایت ہے کہ تم یہ کیس واپس لو تو جب وزیراعظم خود کہہ رہا ہے اور سیکرٹری اطلاعات و نشریات کیونکہ انفرمیشن کمیشن بھی اور صحافیوں کو بھی اطلاعات و نشریات ڈیل کرتا ہے اس کے ذریعے دھمکیاں لگوا رہے وہ صحافی کو نہیں آپ کیابنٹ ڈیویجن کے افیشلز کے بات کرتے ہیں کیابنٹ ڈیویجن کے افیشلز کی اوپر کیا دبا ہوتا وہ کیا کریں جی کیابنٹ ڈیویجن کے افیشلز پر یہ دبا ہوتا کہ توشا خانہ کیابنٹ ڈیویجن کی نیچے آتا ہے تو جو توشا خانہ کے بیچ میں جو رولز کی وائلیشن ہوئی ہیں وہ کیبینٹ ڈیویجن کو آئی لائٹ کرنی چاہیئی تھی کیبینٹ ڈیویجن جب بھی کسی وزیر آزم کو یا وزیر آزم کو یا سرکاری ڈگنیٹری کو توفہ ملتا ہے تو وہ اپنا توفہ جلینے کے بعد خود اپنے بیگ میں نہیں ڈال لیتا جس طرح بشرا بیگم نے اپنے بیگ میں ڈالے تھے وہ پروٹوکول آفیسر کو دیتا ہے کہ جناب یہ تحائف آئیں آپ ان کو درج کریں ان کو توشہ خانہ میں لے کے جائیں پھر توشہ خانہ اس کی ایویجن کروائی اور پھر میرے پاس رائٹ ہے ایس پر رولز کہ میں وہ توفہ لے لوں عمران خان نے کیا کیا اس کے تحائف دیکھیں اس نے وہ توفہ خود وصول کرتے تھے ڈیریکٹلی توشہ خانہ میں وہ توفہ نہیں جاتے تھے اور پھر وہ گھڑیاں وہاں سے دبائی گئیں اور وہ وہاں سے بکیں اور پھر وہ پیسہ منی لانڈر ہو کے ایک جہاز میں آیا ایک بزنس مین کے پاکستان میں اور یہ اچھا وہ جو عمران خان نے یا آپ سنی سنائی پہ کہہ رہے ہیں یا آپ کے پاس ثبوت ہے یہ دیکھیں پیسہ اگر عمران خان نے دبائی میں گھڑی بیچی ہے فاروق ظہور کا بیان موجود ہے تو عمران خان کو منی ٹریل دے نا کہ پیسہ پاکستان کس طرح لے کر آئیں منی ٹریل تو عمران خان کی طرف سے کوئی نہیں آیا آج تک تو جہاز میں ہی پیسہ آیا ہے لیکن آپ نے جہاز کا ٹریل دے دی ہے نا تو آپ کے پاس بھی کوئی ثبوت ہونا چاہیے نا کہ جہاز کے ذریعے پیسے واپس آئیں دیکھیں اگر پاکستان میں پیسے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے نہیں آئے تو پھر اڑ کے ہی آئے ہوں گے نا تو اڑ کے ہی آئے ہیں پیسے تو پیسے اڑ کے ہی آئے مانی لانڈرنگ ہوئی ہے اور وہ یہاں پر ایک سوال پوچھ پاؤں کہ یہ جو آپ نے لسٹ شائع کی آپ کے خیال کے مطابق یہ ایک بولڈ سٹیپ ہے اور آپ چور کی دارے میں چونکہ تنکہ نہیں ہے تو یہ ریلیزنگ ایٹ اور آپ موازنہ کریں عمران خان کا روئیہ کیا تھا وہ چھپاتے تھے اس کو قومی سیکرٹ میں نے کنورٹ کیا آپ کی حکومت نے یہ لسٹ اناؤنس کر دی اس کی کٹ آف ڈیٹ کا تائین کس نے کیا تھا یہاں سے شروع کرنا اور یہاں پر ختم کرنا ہے نائنٹیز کا ریکارڈ نہیں ہے آپ کے پاس کیے ہے دیکھیں یہ جو کٹ آف ڈیٹ ہوگی غالباً یہ ڈیسائیڈ ہوا ہوگا کوئی نہ کوئی اس پہ انسٹرکشنز ہوں گی کسی نہ کسی کورٹ کی کیونکہ اس پہ مختلف لٹیگیشنز چل رہی تھیں ہائی کورٹ میں بھی چل رہی تھی لاہور میں سنہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی چل رہی تھی لیکن آپ نے کورٹ کے آرڈر کو تو رسپونڈ نہیں کیا آپ نے تو ایک ایڈمیسٹریٹیو سٹیپ لیا ہے تو اس قدر کورٹ کے آرڈر کا تو لینے دینا ہے کوئی نہیں آپ میں سے کسی نے خود ہی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا ہوگا میرا ہی نہیں نظر کی دہائی کے گفت کی لیت سمجھنے نہ اس نے دیکھیں میں باخبر نہیں کیونکہ میں کابینہ کا حصہ نہیں ہوں تو اس کے بارے میں میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کٹ آف ڈیٹ کی ہوں یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے لیکن غالباً جو مجھے پتہ لگتا تھا اور صحافی مجھ سے بھی عدالتوں میں جب میں پیش ہوتا تو سوال کرتے تھے تو میں ضرور کہتا تھا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کا یا باقی زرداری صاحب کا یا شوقت عزیز صاحب کا یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کا اور عمران خان کا کیس مختلف ہے عمران خان نے تین چار کام کی ہیں ایک تو اس نے پروٹوکول آفیسر کے اوپر اپنا دباؤ استعمال کر کہ اسے تحیف زبردستی حاصل کیے وہ تحیف اس نے بجائے کہ توشہ خانہ میں جانے کے وہ تحیف اس نے قبضے میں لے کے بیچ دیے پھر ان تحیف کی ایویویشنز ان لوگوں سے کروائیں جنہوں نے ان کی خریداری کی جبکہ یہ تھرڈ پارٹی ایویویشنز ہوتی ہیں اور یہ تھرڈ پارٹی ایویویشنز توشہ خانہ خود سے کراتا ہے اس کے انڈیپینڈنٹ ایویویٹرز ہوتے ہیں جو کہ سٹیٹ بینک اپرووڈ ایویویویٹرز ہوتے ہیں عمران خان نے ایویویشنز کونسی لگوئی اور اب وہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ دستاویزات جو ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں اور اس میں وہ جو اس کے آوثر انڈ آکومنٹ کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری رسیدے نہیں ہیں تو یہ فرجری بھی کی ہے عمران خان نے منی لانڈرنگ بھی کی ہے عمران خان نے چیزیں چھپائی بھی ہیں میسیوز آف پاور بھی کی ہے انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا پروٹوکول آفیسر جو عمران خان کے ہیں اس کے بعد ان پر دباؤ ڈالا ہوگا کیابنٹ ڈیویجن پر دباؤ ڈالا ہوگا کہ میری ویریشنز آدھنی کرنی